کتنی بچت کر رہے ہوا یہ تین مہینے ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے وکیشن سے تو مائنس میں جا رہا ہوں سبحان اللہ آئیلینڈر کی طرف جانا چاہیے جو کہ بائیک ہے یا لیکزیس جہاں پہ جتنا بھی آپ کا خرچہ کم ہو رہا ہے آپ کو اسی سیٹ پہ جانا چاہیے اگر میرے سے کوئی پوچھے تو لیموزین میں آنے کیلئے میرا اپنا ایک سوچ ہے اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ کمتی ہے انہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ برابر نہیں کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بھیکو بھائی آج کبھی لوگ جی سٹارٹ کرتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ورنب بردر وارڈ یا سائی لین میں یا آپ کے جو لیموزین کی گاڑیاں گاڑیاں بہت زیادہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے لیموزین کی گاڑیاں یہ دیکھیں سو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں لوگ جو ہیں دھڑا دھڑ لیموزین میں آرہے ہیں دھڑا دھڑا دھڑ لیموزین میں آرہے ہیں میں کتنی باہر کہہ رہا ہے میں کہہ چکا ہوں کہ بھائی اس کام میں نہ آئیں اتنا کام نہیں ہے پھر بھی لوگ آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر رہے ہیں ایسے ہی اسلام علیکم ملیکن ساللہ مجھے یہ بتائیں کہ لیموزین کا کام کیسے ہے جی ٹھیک ہے الحمدلللہ چھوٹ اچھا ہے اچھا تو نہیں کہہ سکتے لیکن کیا آپ ڈیلی کا پہنچ سے بنا سکتے ہیں ڈیلی کا تو نہیں بنتا لیکن نہیں بنتا کیا آپ کی ایکسپینسے پورے ہو رہے ہیں ایکسپینسے پورے ہو رہے ہیں الحمدللہ اور کتنی بچت کر رہے ہو آپ یہ تین مہینے ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے وکیشن سے اچھا تو مائنس میں جا رہا ہوں سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں مائنس میں جا رہا ہوں تین مہینے ہو چکے ہیں تو کتنی ڈیوٹی کرتے ہو تقریب ان میں سٹارٹ کرتا ہوں سرجی پانچ بجے سبح پانچ بجے تو واپسی تقریب ان روم میں پہنچتے پہنچتے ہو جاتے ہیں گیارہ گیارہ بجے مطلب کہ اٹھارہ گنٹے ہیں ستارہ گنٹے ڈیوٹی کرتے ہو تو پھر بھی مینس میں جا رہے ہو واہ سبحان اللہ میں یہی کہتا ہوں ارے بھئی نا آؤ لیموزین میں فضول ہے تو گھما کے ہو پیچھے گاڑی ہے پھر آگئے اب مجھے بتائیں کہ کیا اس کام میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے یا اس چیز کو ابھی میں کیا بولوں برہر ہے آدمی کو اپنو نصیب ہے بلکل نصیب ہے لیکن فیلال فیلال جو پوزیشن ہے اس میں مشکل ہے بہت مشکل ہے لوگ جو ہے دھڑا دھڑا ٹیکسی اور لیموزین میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اتنے لوگ آئیں گے تو کیا ان کو بچت آئے گی یا نہیں آئے گی کیا وہ کچھ تو مشکل ہی لگ رہے ہیں مشکل لگ رہے ہیں کیونکہ کام تو وہی ہے تو گاڑی جتنے زیادہ ہوگی تو اس کو سروائی کرنے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے یا کہیں تو پارک کرو نا تو بھئی لوگ میں آپ کو یہی بولتا ہوں کہ آپ اس کام میں نہ آئیں دیکھیں آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی ہم ٹیکسی میں جائیں یا پھر لیموزین میں جائیں آپ لیسنس پہ تقریباً چھ ہزار سات ہزار درم لگا کے آتے ہیں پھر ویزے پہ لگاتے ہیں تو ٹوٹل مطلب دس بارہ لاکھ تیرہ لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے اگر پاکستانی لگائیں یا انڈین دیکھ لیں یا جو بھی کنٹری جس کنٹری میں بھی ہے تو اتنا خرچ بارہ تیرہ ہزار درم لگ جاتا ہے تو آپ یہی کسی اور جگہ پر انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کرتے میں اگر اپنے ذاتی مشورے سے آپ کو بتاؤں کہ اس میں آپ نہ آئیں آپ کو جتنے بھی لیموزین والے یہاں پہ کھڑے ہیں ان کا ریویو آپ کو دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی یہ سچ ہے یا نہیں ہے تو جی یہاں پہ میرے بھائی کھڑے ہیں یہ بھی لیموزین والے ہیں ان کے پاس ٹویٹر ہائی لینڈر اور یہ ٹریورس ہے یہ بڑی گھر ہیں یہ آپ کی ہے نا تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا لیموزین میں کام ہے ہے یا نہیں بتایا بھائی کہ اپنا ایکسپیئنس شیئر کریں لوگوں کو کیا اس کام میں کچھ کام ہے یا نہیں ہے لیموزین میں جی اسلام علیکم کیسے بھائی ٹھیک ہے جی بھائی میرا تو اگر ٹراورس گاڑی یہ میری گاڑی یہ بڑی ہے اس کا خرچہ زیادہ ہے اس کمپیرٹو ٹویٹا آئی لینڈر یا لیکسز یا کوئی ایسی آور گاڑی ہو چھوٹا جو کہ فور سیلنڈر ہے سکس سیلنڈر تو اس حساب سے جو بندہ یہ گاڑی لینا چاہے تو اس کے میں ریکمنڈ نہیں کرتا کیونکہ یہ اس فلڈ کا گاڑی نہیں اس کا خرچہ زیادہ ہے اور آپ کو پتہ انسٹالمنٹ بھی اس کا قمتی ہے گاڑی تو انسٹالمنٹ بھی ظاہری بات زیادہ ہوگی تو بات یہ ہے کہ اس حساب سے جس طرح ہونا چاہیے کام کا لیول وہ نہیں ہے اگر سیزن نہ ہو تو کام کا لیول وہ نہیں اور اگر لیموزین کے لیے آپ نے گاڑی لینی ہو پھر یہ گاڑی نہیں رکھنی چاہیے آپ کو آئیلینڈر کی طرف جانا چاہیے جو کہ بائیک ہے یا لیکزس ہائیبریڈ جہاں پہ جتنا بھی آپ کا خرچہ کم ہو رہا ہے آپ کو اسی سیٹ پہ جانا چاہیے کیونکہ آپ کے جتنے مطلب فیول کا خرچہ ہے آپ کو سب کچھ وہ کرنا ہوگا آپ نے اپنی طرف سے ہوتا ہے خرچے تو وہی ہیں خرچے تو آمد نہیں دیکھنی پڑتے آمد نہیں آمد نہیں آمد نہیں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ ڈبل شیفٹ میں پہ تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے فی الحال میں تو اپنی گاڑی کی بات کروں مجھے فی الحال کیونکہ میرا انسٹالمنٹ بھی اتنا زیادہ ہے اور آگے سے میرے خرچے بہتے گاڑی کا مجھے یہ بتائیں کہ مہینے کا کتنا بنا لے تو میں الحمدللہ بنا لے تو اپنا انسٹالمنٹ بھی نکال لیتا پیٹرول کا خرچے بھی نکال لیتا اور باقی یہ پندرہ سو دو آزار بچہ تھے پندرہ سو دو آزار اگر بچہ ہے تو کیا پھر اس سے اچھا نہیں تھا کہ کوئی اور بزنس کر لیں نہیں دیکھیں یہ ہر کسی کا اپنا وہ موڈ ہوتا ہے کوئی ٹیکسی میں جاتا ہے کوئی پلمبر ہوتا ہے کوئی لیموزین میں ہی ہے تو چائز مطلب وہ چائز ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ پندرہ سو دس ہزار اس میں بچت ہے تو وہ چیز ہے یا نہیں نہیں دس پندرہ سو تو سوچنا بھی مت جو اگر اس لیے آ رہے ہاں ایک بات ہے اگر آپ کی گاڑی اپنی ہے مطلب آپ نے کیش پہ لی ہے یا اس کا انسٹالمنٹ کلیر ہے سب کچھ تو ہو سکتا ہے پھر پوسیبیلیٹی ہے 8 to 10,000 یہ پوسیبیلیٹی ہے بلکل ہے اس میں کوئی شکل ٹھیک ہو گیا جی اب ان بھائی سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف یو ہے مجھے بتائیں آپ اپنا ایکسپینس بھی بتائیں اور آم دنی بھی بتائیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ میں اپنا دوست لوگوں کا شکریہ دا کرے گا جن لوگوں نے میرا ہیلپ کیا اور میرے کو ایک ٹویٹا ہائی لینڈر دیا نا کیونکہ یہ ہائی بریڈ ہے اس کا خرچہ بھی کمتی ہے اور دیکھے گے تو آدمی لوگ پسند بھی کرتا ہے میرے خیال میں اگر کوئی آدمی کام سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو ایک اچھا بات ہے لیموزین کا جو کام ہے میرے کو اچھا لگ رہا ہے ایک تو ساپ سترہ کام ہے کب سے آپ نے سٹارٹ کیا میرا تو توڑا ہی ٹائم ہو گیا تقریباً چھ سات مہینہ ہوا اور یہ آف سیزن ہے لیکن الحمدللہ میں اس میں خوش ہے سپٹمبر میں آف سیزن نہیں ہوتا سپٹمبر جو ہے فل سیزن ہوتا تھا جو لاسٹ فائی ویئر سے آپ دیکھیں تو یہ سپٹمبر بلکل اتن سلو جا رہا ہے میں تو کیونکہ میں نیا ہے اس میں چھ سات مہینہ ہوا زیادہ ہوا نہیں تو میں پچھلے سیزن کا بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں جو آپ سیزن کا بات کیا الحمدللہ سپٹمبر سے توڑا سا کام سٹارٹ ہوا لیکن جولائی ورگز جو ہے وہ توڑا سا ٹف ہوتا ہے نا باقی تو الحمدللہ اس میں میں خوش ہے اللہ کا لاک لاک شکر ہے خرچہ بھی نکل جاتا ہے اس کا جو انسٹالمنٹ ہے وہ بھی نکل جاتا ہے اور میرا گھر چلتا ہے جو میرا رزق ہے اللہ ہوں میرے کو دے دیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نا جو رزق لکھا ہے وہ تو دے نہیں ہے اور یہ بتائیں کہ اس میں بچت آپ کی کتنی ہو جاتی ہے ٹوٹل آپ ہنسوں میں بتائیں گے کتنی ہو جاتی ہے دیکھو میں اگر آپ کو سچ میں بات کر لے تو میں چھ سات ہزار درہم تک اس میں آیا میں یہ دو مہینے کا بات نہیں کرے گا جو میں نے جولائی اگست کا بات کیا کیونکہ یہ کام توڑا سا یہ ہوتا ہے تو نارمل اگر آپ سیزن نہ بھی ہو تو مارچ سے شروع کر کے جون تک چار ہزار پانچ ہزار چھی ہزار آرام سے آپ کما سکتا ہے اگر آپ توڑا بہت ڈیوٹی کر لیتے تو کنی ڈیوٹی کرتے ہو آپ میں تو ویسا توڑا سا زیادہ کر لیتا ہوں تیرے چودہ گھنٹے میں کر لیتا ہوں کیا لوگوں کو آپ اس کام میں ریکومنٹ کریں گے ہاں بالکل میں ہر ایک آدمی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ لیموزین میں آ جائے یا دوسرے کسی بھی کام میں لیکن آپ کا اپنا کام ہو تو یہ ایک بہت اچھا بات ہے اور اگر میرے سے کوئی پوچھے تو لیموزین میں آنے کیلئے میرا اپنا ایک سوچ ہے اگر کسی آدمی کے پاس پیسہ کمتی ہے انہیں وہ ڈاؤن پیمنٹ برابر نہیں کر سکتا ہے اور اس کی اوپر کرزیں آ جاتا ہے دوست لوگوں سے لیتا ہے تو میرے خیال میں پھر نہیں لینا چاہیے اسی ٹیم گاڑی لینا چاہیے جب اس کے پاس میں گاڑی کا اگر ڈاؤن پیمنٹ مثال کے طور پر پچاس ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے وہ بھی اس کے پاس جیب میں ہو اور ساتھ میں کم سے کم آٹھ دس ہزار اس کو خرچے کیلئے بھی ہو تو تب اسی کام میں آ جائے تاکہ وہ بعد میں مصیبت میں نفس جائے بلکل صحیح بات ہے یہ پوائنٹ جو ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کا ماشاءاللہ تو تینکیو سو مچ آپ نے مجھے بتایا جو بھی تھا حقیقت تھی تو شکریہ مالیکم سلا آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے لیموزین کے بارے میں تو سب لوگوں کی نیگٹیف پوائنٹس ہیں سب لوگوں کی نیگٹیف پوائنٹس ہیں تو اب آپ کا دل کرے تو آپ اس کام میں آئیں اگر آپ کا دل نہیں کرتا جو حقیقت ہی میں نے وہ آپ کو بتائی لوگوں سے بھی لوگوں سے بھی پوچھا کہ کام کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہو سکے آپ ڈاؤن پیمر زیادہ دیں اور گاڑی جو ہے وہ لیں جس کے ایکسپنس بہت کم ہوں تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھی ہوگی اور انفارمیٹیف ہوگی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکر کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے بھائی